اسلام علیکم اس ویڈیو کے سیون پارٹس ہیں فرنس پارٹ میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ ایز اپیرنٹ کیسے اپنے بچے کا جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ سکھائیں گے کہ آپ کیسے ٹرومن سکول سسٹم کو اپنا ای میل ایڈرس دیں گے پارٹ تھری میں ہم یہ سکھائیں گے کہ آپ کیسے اپنے بچوں کے لیے ان کی سبجیکٹ وائز کلاسز جوائن کر سکتے ہیں پارٹ فور میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کیسے آن لائن کلاس جوائن کریں گے جب وہ زوم اپ پر ہوگی فائنلی پارٹ سیون میں ہم آپ کو کلاس کی ٹائمنگز کے حوالے سے کچھ بتائیں گے اور گوگل کلاس روم کو تھوڑا اور ایکسپلور کریں گے تو اب میں آپ پہ باتا ہوں کہ آپ کیسے اپنا جی میل اکان منا سکتے ہیں یا پر اپنے بچے کا جی میل اکان منا سکتے ہیں پرس اوال گو گوگل کروم اور یہاں پہ آپ لکھیں گی میل سپیس سائن اپ ٹھیک ہے یہ گند کے بعد سنس بی وانٹ ٹو کریئیٹ اگوگل اکاونٹ میں اس والی لنک پہ کلک کروں گا کلک کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس والی لنک پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اب یہ وریکیشن مانگ رہا ہے تو میرا فینگر پینٹ مانگ رہا ہے آپ کے لئے پاسفورد مانگ گے یا پیٹن مانگ گے کیسے آپ پہ پہ رہے ہیں اب ، کینگ میرا فین گہ کیونکہ مجھے کریئیٹ اکاونٹ کرن گا میں اکر کروں گا میرا فین گر خلاک سوال اگر س zoo اگر دیا ہم ستے ہیں با temptation اور persuسائے پہنت 2011 سوالی لوگو کہا ہے کہ بچے کا و اچھا چھوز جیمیل ادرس پر جیمیل کرتی آوان آوان، آلینہ، یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے میں چھوز رہا ہوں کہ میں کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کا جیمیل ادرس چھوز کر رہا ہوں جس میں بچے کا نام اور کوئی نمبر نہ آئے تو لیٹس ٹرائے آلینہ ڈاٹ آوان نیکس کرتے ہیں اوکے، اس یزر نیم ہے آلریڈی ٹیکن تو ایک کام کرتے ہیں جو گوگل کی سجیشن ہے آلی یہ ہی چھوز کر لیتا ہوں بات مچاروں کہ آلینہ پہلے آئے تو ہاوارڈ اکاونٹ کرتے ہیں ڈال کے دیکھتے ہیں یہ بھی چوزن ہے میں فائیو نائن تھری ہی چھوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آلینہ ڈاٹ آوان فائیو نائن تھری ہمارا جیمیل اکاونٹ بن گیا ہے اب مجھے پاسورڈ کرنا ہے یہاں پہ بول رہا ہے کہ آپ کا پاسورڈ چھوڈ کنٹین جو جو یہاں پہ پاسورڈ آئے کہ تک پر لوگ بھی 넘کو آئے سا investigation فرناو سو س pronoun مجھے پاسورڈ کروں گا سا جیسے راتے ہیں یا باتjoک ٹھیک نہیں ی than Access 10 ٹھیک دو ہم س Hindi ٹھیک ٹھیک waste اس جیمیل ٹھیک ٹھیک ہے نیکس کرتا ہوں یہاں پہ نیچے سکوڑ کر کے میں آئی اگری پہ کلک کر رہا ہوں تو ہم سب سے پہلے سرچ بار پہ کلک کر کے جی میل ڈاٹ کام پہ جائیں گے ایسی کن سی میرا کرنٹ جی میل اگاؤنٹ لاغ ان ہوا ہوا ہے علینا وان والا نہیں ہوا تو ٹاپ لیف پہ جو میری بٹن ہے میں اس پہ کلک کروں گا then اوپر جو ای میل ایڈریس لکھا ہے میں اس پہ کلک کروں گا then میں علینا وان والا ای میل ایڈریس دھونوں گا اور اس پہ کلک کروں گا اور اب ہمارا نیو اکاؤنٹ کا ان باکس کھول چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہ لکھا بہا آ رہا ہے alina.593gmail.com پاپس ان باکس پہ جانے کے لئے آپ پرائیمری پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ ریڈی ہو گیا یہ آپ دریٹ کریں گے یہ گوگل کی طرف سے گائیڈ لائنز ہیں تھوڑی سی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا بچے کا یا اپنا ایمیل ایڈریس ٹھومنسکول سسٹم کو کیسے دینا ہے so first of all ام گنا گو تو میسیجز کیونکہ ٹھومنسکول سسٹم کا ایک میسیج آیا تھا کوئی دنوں پہلے میں ٹی ایسس کا میسیج اوپن کروں گا اور یہ میسیج آیا تھا ٹھومنسکول سسٹم کا تھرزدی نائٹ کو تو یہ آپ پڑھیں اور اس لنک کو اوپن کریں میں اوپن کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فائیف پیج دوکیمنٹ ہے اس میں جو پیج نمبر تھری ہے ون، ٹو، ٹھومنسکول سسٹم کا ایک لنک دیو ہے فارم کی اس پر کلک کریں کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ فارم ہو بنو گا وی نیڈیو تو فیل آوٹ اس فارم اور میں باری باری سائی ڈیٹیلز فیل کروں گا WatsApp چھے یہاں پر کل 씨가 لکھا کیا و Wonderful صغیر بچے کے قریب رہے دن کے دوران اگر س unaw Victorian�데 اس کا وش咱پ نمبر آپ اپنٹر کریں وی نیم یا پہ جو فارم بھر رہا ہے اس کی انفرمیشن آئے گی فرجام پہ اگر میرے پیرنت ہو میرے نام دے محمد تاہر آوان ہے تو یہاں پہ میری انفرمیشن آئے گی پھر یہاں پہ میرا سی نیسی نمر اے گا ان تھانا میں گلے کل مکمند آئے گا چلک سممیٹ اوکے یہ ایسیہ ہے کہ میں نے ہائیفن ڈال دی ہے یہ مجھے نہیں کرنے شیدہ یہ سمیٹ کیا اور سمیٹ ہو گیا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ clearly لکھا ہے کہ if you have two children تو آپ نے دو فارم سمیٹ کرنے ہیں let's say کہ محمد طاہر وان کے دو بچے ہیں اس میں سے ایک بیٹا ہے اس کا نام شرجی لبان ہے تو میں اس کی ڈیٹیلز بھی انٹر کروں گا and let's assume کہ اس کا ہم نے پہلے سے امن ایڈرز بنا دیا and بیٹے کا بھی فارم سمیٹ کر دیا ہے تو مجھے اب الینہ وان کا کلاس انویٹیشن آ چکا ہے for senior 2A سائنس میں نوٹیفیشن میں لکھا سکتا آپ لوگو یہ جویل شفاٹ ٹیچر کا نام ہے and انہوں نے کلاس انویٹیشن کا ایمیل ہمیں بھیجا ہے تو یا تو میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو کھول سکتا ہوں یا پھر میں گوگل کروں پہ جا کے یہاں پہ اپنا ایمیل اوپن کر سکتا ہوں again اگر دوسرا اکاونٹ کھلا گا تو ہمیں اکاونٹ سوچ کرنا پڑے گا and as you can see صرف دو ایمیل ہیں انہوں سے ایک تو گوگل کا جو پہلے آیا تھا at a class invitation یہ لیکن ہے صرف سائنس کا تو دوسرے سبجیکٹس کبھی آئے گا ابھی کلیے ہم اس کو جوائن کرنے والے ہیں اچھا یہ جو اکاونٹ ہوا ہے یہ غلط آرہا ہے تو ہمیں اکاونٹ سوچ کرنا we're gonna go to switch account we're gonna choose our account again جو میں چاہیے classroom میں and اب سے ہی آرہا you've been invited joins here to a science signed in as alina van join to click کریں گے google classroom classroom helps classes communicate save time and stay organized so now we're gonna continue and اب alina van اس کلاس کا پارٹ بن چکے یہ ہے جو ویدیا شایفاد جو تیچر ان کا پوست اس کو ہم تھوڑی دے میں دسکس کرتے ہیں but that's how you join a class میں نے کلاس جوائن تو گر ڈی ہے but it's better اگر ہم google chrome پہ classroom ایکسس کرنے و جایا ہے classroom کی اپنی app download کریں اپنے phone میں یا device میں whatever so let's do that here پہ میں play store لکھوں گا and i'm gonna write classroom and i'm gonna write and here پہ میں install بھی لکھوں گا google classroom کے بہت سوائے ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ students اور teachers 24x7 ایک دوسرے سے interact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم google classroom کے ہی throo ہی students کو homework یا assignments دیں گے اور daily basis پر online classes کے link بھی google classroom پر ہی دیں گے as you can see app install ہو چکے ہے so we're gonna open it now get started and we're gonna choose the account joo bachê کا ہے یہاں پہ in this case ali nawaan تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا overview دوں گا google classroom کا جس کو ہم gcr بھی کہتے ہیں یہاں پہ جو بھی classes بچے نے جوائن کیے ہیں وہ بنی ہوئے آ جائیں گی ابھی صرف اس بچے نے science کی class جوائن کیے یہ ہے classes والا menu اس پہ کلک کرنے سے یہاں پہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے next check کرتے ہیں we have a calendar and notifications ان کو بھی چک کر لیتا ہے اس سے calendar gap کھل جاتی ہے آپ اس کو sync کر سکتے ہیں but for now we're gonna look on something else notifications و کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک کوئی notification نہیں ہے یہاں پہ notification آجیں گی for example کسی teacher نے post کیا ہے یا کوئی assignment دیا ہے homework دیا ہے تو یہاں پہ notification آجیں گے آپ وہ چک کر سکتے ہیں to do میں جب کوئی assignment ڈیو ہوگا for example یہ ہے what is science نام کا assignment یہ homework بھی ہے یہاں پہ آپ کو اپنے assignments یا homework دکھائے دیں گے جو ابھی بھی کرنے ہیں for example miss javidia shafat میں ایک homework بنا ہے what is science کے نام سے چاہے دیں گے انہوں نے یہ بولا ہے کہ you have to find your answer with the help of this video تو اس سے ہمیں یہ video دیکھنے پڑے گی اس پہ video پہ کلک کریں گے تو video google drive پہ کھل جائے گی لیکن ابھی کلے ہم یہ video بند کردائیں آپ یہاں پہ کمنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں for example میں نے Alina Awaan کی اکاونٹ سے جب لاغن کیا ہے تو میں نے ایڈ کمنٹ for example and then میں نے کمنٹ ایڈ کر دیا as Alina Awaan آپ دیکھ سکتے Alina Awaan کا نام آنگے تو یہ Alina Awaan نے کمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹائم بھی آیا تھا کہ کب یہ کمنٹ ایڈ ہو ہے that's it so now I would recommend you کہ آپ سب یہ سارے فیچرز خود ہی ٹرائے کریں all right so let's say ہماری کلاس start ہونے والی ہے and the teacher is going to post کلاس کی link ٹھیک ہے ہماری کلاس ہوگی زوم پر اس کی میٹنگ آئی ڈی آئی ڈی پاسفور بھی پوس کی رنگی ٹیچر تو ان کا تھوڑا ویڈ کرتے ہم usually یہ ہوگا کہ کلاس سے ایک سے پانچ منٹ پہلے کلاس کی details پوس کی جائیں گی google کلاس ٹرم پر تو how about refresh and see کہ teacher نے پوس کیا نہیں کہ ہم ریفرش کریں گے نیچے بلکل پول کر کے اچھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہماری teacher نے یہ meeting ڈ 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 اب د Haw اگر رہے آپ youtube u ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور زوم انسٹال ہو چکا ہے زوم کلاود میٹنگ اس نام ہے آپ کا اپنے آپ کا اپنے در اپنے اور ہم جوائن میٹنگ کلک کر سکتے ہیں بات ہم پر سائن ان کر لیتے ہیں اور آپ کو سائن ان کرتے ہیں اور آپ نے گوگل اکاونٹ سائن کرتے ہیں اور ہم چاہیے اور بچے کا اکاونٹ چوز کریں جو کہ یہ ہے اللہ اوان اور جب بھی آپ پہلی دفاع کرتے ہیں تو یہ آپ سے اسے دیتا بھر مانگتا ہے سو یہ گنا پتے ہیں اسیم دیتا بھر جو آپ نے جیمیل میں ایک تھی اس دیتا بھر نہ بھی سوٹ کنٹینو اور کریٹ اکاونٹ پہ پہ کلک کریں اور اب آپ کا زوم صحیح سینس آل ہو گیا اس میں آپ سائنن بھی کر چکے ہیں اس دیتا بھر چکے ہیں سو نوویہاوٹ یزر کلک آن جوان میٹنگ یا تو یہ کریں آپ اور میٹنگ آئید دالنے کے بعد آپ پاسفور بھی انٹر کریں گے یا پھر آپ واپس کلسوم پہ جائیں اور اس لنک پہ کلک کریں اور اس کو آپ زوم سے اپن کریں okay this meeting id is not valid how about ہم meeting id and password enter کریں directly یہاں پہ سے میں اس کو select کروں گا select 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 نہیں ہو رہے i think i'm gonna have to type it seven four five double one eight five one seven four two seven four five double one eight five seven four two let me just recheck seven four five double one eight five one seven nine one seven four two one seven four two okay let me just recheck again one seven four two okay and then alina waan ہی لکھونا چاہیے جو نام ہے بچے کا and don't connect to audio turn off my video یہ آپ نے یہ جو options ہیں ان کو نہیں چھوئے گا ٹھیک ہے انہیں join meeting کو click کریے گا all right so now it's asking for meeting password جو کہ میں وہی سے دیکھے enter کروں گا nine a four j t e okay اب میں یہاں پہ یہ enter کروں گا let me just confirm کہ یہ صحیح ہے میں نے nine a small four j t e a small four capital j t e that's it and now i'm gonna click on okay please allow zoom access permission یہاں پہ got it to click کرنا ہے and یہ بھی آپ کو allow کرنا پڑے گا all right so as a student you have to click on join with video but مجھے ٹوٹوئیل کے لئے یہ کرنے کی زدد نہیں ہے تو میں join without video پہ click کروں گا now as you can see ہمیں miss chavele shafaat کی meeting join کر لیے now admit کریں گے class پہ i think وہ نے کر دی ہے تو یہ correct کر رہا ہے and یہ miss chavele shafaat نے ہمیں اپنی glass میں allow کر دیا ہے ہمیں سب سے پہلے call via device audio پہ klik کرنا پڑے گا میں نے call via device audio پہ tap کر دیا ہے اور اب میں نے allow پہ tap کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں bottom left پہ لکھا گیا ہے unmute اور اس کے اوپر ایک red color کا mic بنا ہے جس کے through ایک red line بھی جا رہی ہے اس کا مضب یہ ہے کہ اب آپ mute ہیں simple الفاظوں میں symbol کا مطلب یہ ہے کہ آپ مائک بند ہے اور اب آپ جو کچھ بھی بولیں گے اس class کے دوران کسی کو نہیں سنائے دے گا لیکن جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ unmute ہو جائیں یعنی لیکن ابھی کے لیے miss javeria نے اس ویڈیو کے لیے مجھے unmute ہونے کی اجازت دی ہوئی ہے اس کا مضب یہ ہے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں وہ صرف miss javeria کو ہی نہیں بلکہ باقی سارے اس lecture کی participants کو سنائی دے رہا ہے زوم میں اور بھی کافی interactive features ہیں جس کی ویڈیو ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے فر ناؤ this short ڈیمو should be enough تو اب ہم اس میٹنگ کو leave کریں گے and that's it اچھا تو جیسے آپ نے دیکھا ہم نے میٹنگ آئی دی پاسفویڈ کی تھرو زوم کلاس جو کی آپ ان دو فیچر کلاس کا ٹائم ٹائم ٹیبیل پروائیڈ کجے جائے گا اس کے حساب سے آپ کو ریڈی رہنا پڑے گا اپنے ڈیوائیس کے سامنے بیٹھ کے فور دا کلاس بٹ میں چاہا تھا کہ میں تھوڑا اور گوگل کلاس روم کو ایکس وڈ دکھا دو آپ آپ کلاس میٹ اس پہ نام ہی یہاں پہ جوی شفاعت اس کلاس میٹ بھی یہ کوئی اور سٹوڈنٹ ہے ٹیچر میں آپ کو کوئی ایڈمن کا بندہ بھی دکھے گا ایسے ہی لیٹس اس کلاس ورگ یہاں پہ کلاس ورگ سرف وات سائنس اس آئیمین ہم پہلے کر چکے جیسے کلاس ہوتی رہی یہ یہاں پہ لس بن جائے گی تو جب بھی آپ اس آئیمین یا کلاس ورگ چیک کرنا ہو یہاں پہ آپ کر سکتے ہے اس سٹریم والی جو ٹیب ہے یہ بہت امپورٹن ہے فور یور آن لائن کلاس یہ پہ آپ کو بار بار میٹنگ آئیدیا پاسفرٹ دیا جائے گا یا پھر ٹیچر نے کچھ اور بھی کمینکیٹ کرنا ہو تو یہاں پہ ٹیب کر کچھ بھی لگ دیں گی